اسلام علیکم ہیلو این ویلکم مائی اردوال میں خوش آمدید کیا آپ بینک الابیب میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ یعنی آن لائن بینک الابیب میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سب سے پہلے یہ نوٹ کرلیں کہ بینک الابیب میں آن لائن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کے پاس اپنا اورجنل ناظرہ آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اپنا موبائل ہونا بھی ضروری ہے جس پر بینک الابیب کی جانب سے ویریفیکیشن کے لیے OTP کوٹ سینڈ کیا جائے گا اور اسی طرح سے آپ کا ایک ایمیل اکاؤنٹ ہونا بھی ضروری ہے جس میں بینک الابیب کی جانب سے OTP کوٹ سینڈ کیا جائے گا بینک الابیب کے تمام ٹائپس کے بینک اکاؤنٹ، موبائل ایپ اور فنٹ ٹرانسفر کے حوالے سے ویڈیوز آلیڈ ہمارے چینل پر موجود ہیں اور ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مائے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے سب سے پہلے آپ بینگ الابیب کی ویب سائٹ اوپن کر لیں آپ کے سامنے بینگ الابیب کی مین سکرین شو ہو جائے گی اگر آپ کی رہائش کرانچی، لاہور یا اسلام آباد میں ہے تو آپ یہاں پر اپلائی پر کلک کریں اور اگر آپ کسی اور سٹی میں رہتے ہیں تو آپ یہاں اپلائی پر کلک کریں گے میں نے یہاں اپلائی پر کلک کر دیا ہے آپ کے سامنے نیکس سکرین شو ہو جائے گی جس میں تین آپشنز شو ہوں گے اگر آپ کا بینگ الہبیب میں already digital account opened ہے اور اس account میں کوئی معلومات update کروانا چاہتے ہیں تو آپ account maintenance کی option پر click کریں گے اگر آپ نے already digital account open کرنے کے لیے apply کیا ہوا تھا مگر application مکمل نہیں کی تھی تو آپ resume application کے button پر click کر کے اس کو continue بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پہلی دفعہ digital account کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ start application process کے button پر click کر دیں next screen میں آپ کے سامنے بینگ الہبیب میں digital account opening کے حوالے سے تمام steps کی details شو ہو جائے گی آپ page کو scroll down کریں اور یہاں start application process now کے button پر click کریں آپ کے سامنے next screen شو ہو جائے گی اگر آپ blow 18 ہے تو آپ minor account کے نیچے apply now پر click کریں گے اور اگر آپ 18 years اور above ہیں تو آپ individual کے نیچے apply now پر click کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے contact information کے حوالے سے page شو ہو جائے گا اب آپ اپنے ناظرہ ID card کی front اور back side scan کر کے اس کا image save کر لیں یہاں پر click کریں اور اپنے ناظرہ ID card کی front side کی picture select کر کے یہاں پر upload کریں اس کے بعد یہاں پر click کریں اور اپنے ناظرہ ID card کی back side کی image جہاں آپ نے save کی ہے وہ select کریں اور اس کو upload کریں اس طرح سے آپ کے ناظرہ ID card کی front اور back side upload ہو جائے گی یہاں drop down menu سے mr. یا mrs. select کریں اور یہاں پہ اپنا مکمل لام type کریں اس کے بعد یہاں drop down menu سے اپنا type of identification select کریں مثال کے طور پہ cnic اور snic یہاں پہ اپنا مکمل ناظرہ ID card number type کریں اس کے بعد یہاں پر click کر کے اپنے ناظرہ ID card پہ موجود date of issue select کریں یہاں پر drop down menu سے اپنا موبائل نیٹورک select کریں اس کے بعد یہاں پر اپنا موبائل نمبر type کریں اور یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس type کریں اس کے بعد next کے بٹن پہ click کریں جیسے ہی آپ next کے بٹن پہ click کریں گے آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر SMS کے ذریعے اور آپ کے ایمیل ایڈی پر بینگ الابیب کے جانب سے OTP code receive ہوگا آپ کو موبائل پر SMS کے ذریعے جو تین ڈیجٹس کا OTP code ملے گا وہ آپ یہاں پر type کریں اور ایمیل پر آپ کو جو تین ہنسوں کا OTP code ملے گا آپ وہ یہاں پر type کریں اب آپ next کے بٹن پہ click کریں آپ کے سامنے next screen banking mod کے حوالے سے show ہو جائے گی اگر آپ conventional banking میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر click کریں اور اگر اسلامی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر click کریں اس کے بعد account type select کریں کہ آپ current اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں یا saving اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں select currency میں آپ select کریں گے کہ آپ کونسی currency میں اپنا اکاؤنٹ open کروانا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر روپیز پر click کر دیا ہے اس کے بعد next screen select اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے پہلا option آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے اور دوسرا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے میں نے یہاں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے نیچے سلیک کے بٹن پر کلک کر دیا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے نیکس سکرین شو ہو جائے گی اگر آپ ڈیبٹ کارڈ اور اس ایم ایس آلٹ کی سہولت لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں اور فری پر کلک کریں تاکہ آپ کو بینگ الابیب کی جانب سے تمام تر فری سرویسز مل سکیں آپ کے سامنے نیکس سکرین شو ہو جائے گی آپ اپنے ایڈیا میں موجود بینگ الابیب کے جس برانچ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سلیکٹ برانچ منولی پر کلک کریں گے اور ڈراؤپ ڈاؤن مینیو سے اپنی مطلبہ برانچ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوکیٹ نیرس برانچ کے بٹن پر کلک کر کے اپنی نیرس برانچ سلیکٹ کر سکتے ہیں برانچ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیکس کے بٹن پر کلک کریں نیکس سکرین پرسنل انفارمیشن کے حوالے سے ہے یہاں آپ سے جو بھی پرسنل انفارمیشن پوچھی جا رہی ہے وہ آپ فل کریں لاس میں نو یور کسٹومر کے سیکشن میں آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ آپ اکاؤنٹ کس مقصد کے لیے اوپن کروانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر ریسپٹ اور پیمنٹ سلیکٹ کر لیا ہے اور ایک مہینے میں آپ جتنا amount withdraw کرنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں پر type کریں اور یہاں ایک مہینے میں آپ maximum جتنا amount deposit کریں گے وہ آپ یہاں پر type کریں نیکس سکرین میں آپ کو اپنے پیشے کے بارے میں معلومات دینی ہے مثال کے طور پر آپ job کرتے ہیں تو آپ یہاں employed کے بٹن پر klik کریں اس کے بعد یہاں پر آپ جہاں job کرتے ہیں اس کے حوالے سے معلومات دینی ہے تمام معلومات درج کرنے کے بعد آپ نیکس کے بٹن پر klik کریں اس سکرین میں آپ کو اپنے موجودہ پتہ کی معلومات درج کرنی ہے اس کے بعد ایڈ ایڈرس کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد اسی طرح اپنا مستقل پتہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں اور ایڈ ایڈرس کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے نیکس سکرین ڈیکلیریشن کے حوالے سے ہے اگر آپ یو ایس سٹیزن نہیں ہے تو ان تمام آپشنز پر نو پر کلک کر دیں پیچ کو سٹرول ڈاؤن کریں اور یہاں پر بھی نو پر کلک کریں اور نیکس کے بٹن پر کلک کریں ایک بلینک پیچ پر آپ چار الگ الگ جگہ پر سائن کریں اور اس کی پکچر لے لیں اور اس کے بعد اپلوڈ سنگنیچر کی بٹن پر کلک کر کے اپنی سنگنیچر والی پکچر کو اپلوڈ کریں اس کے بعد نیکس کے بٹن پر کلک کریں سکرین کے مطابق آپ کو اپنی لائف فٹوگراف دینی ہے اب آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل کے کیمرے کے سامنے اپنا فیس شو کریں اور پکچر لینے کے بعد ویریفائی کے بٹن پر کلک کریں پکچر کس طرح سے لینی ہے اس حوالے سے معلومات اس لنک سے آپ کو مل جائے گی جیسے ہی آپ ویریفائی کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکس سکرین ریویو اینڈ ویریفائی کے حوالے سے شو ہو جائے گی اب تک آپ نے جو بھی معلومات آن لائن درج کی ہے اس کی ڈیٹیل اس پیچ پر شو ہو جائے گی آپ چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے اس انفارمیشن کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پیچ کو سکرول ڈاؤن کر کے تمام انفارمیشن اچھی طرح چیک کر لیں اگر انفارمیشن میں کوئی مسٹیک ہے تو آپ بیک جا کر معلومات کو درست بھی کر سکتے ہیں اگر تمام تر معلومات درست ہیں تو آپ لاس میں تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے چیک پر کلک کر دیں اور سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں آپ کو ای میل پر ایک کنفارمیشن ای میل ریسیو ہوگی ویریفیکیشن کے بعد دو دن کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا جائے گا اکاؤنٹ کو ایکٹیف کرنے کے لیے آپ اپنے مطلوبہ برائنگ الابیب کے برانچ وزیٹ کریں گے اور وہاں جا کر اپنی بائیومیٹک ویریفیکیشن دیں گے بائیومیٹک ویریفیکیشن دینے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ فولی طور پر ایکٹیویٹ ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بینگ الابیب میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ